بسم اللہ الرحمن الرحیم یا با محمدین یا حسن بن علی ایوہا المجتبہ یا بن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقین یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشبعنا وتوسلنا بکے یا اللہ نقدمناک بین یدان عجاتنا یا وجیحان علم اشبع لنا عند اللہ یا وجیحان اشبع لنا ایک بار اور زیمتو زور امام کے لئے یا وجیحان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ اللہ بلندتر سلوات پر محمد و حال محمد ہماری ہمارے اتھر بھائی وہ بڑے محترم ہیں یہ آپ سے بار بار کہتے رہے کہ تھوڑا تو بولو تھوڑا تو بولو لیکن مجھے اندازہ ہے یہ وقت اتنا ہو چکا ہے میں آپ سے کہوں گا آپ کچھ بھی نہ بولیں بس سن لیں خالی بس میرا جشن تاریخ بدل چکی ہے تو وہ میں امام حسن جشن کمیٹی اورگنائزیشن ان سے گزارش کروں گا کہ اگر اگلے سال اس فقیر کو بلانا ہے تو تاریخ بدلنے سے پہلے بلانا ہے تو میں کچھ شاید بہتر خدمت کرتے ہوئے ہم ہی جشن کے دوران تاریخ بدلنا ہے اب جو سمجھ رہے ہیں اس بات کو حضرت پہلا فقرہ کہنے لگاؤں اجازت ہے پہلا فقرہ کہنے لگاؤں کہ آج وہ جشن ہے کہ بڑے حسین کی آمد مبارک ہے اگر غور کو پندرہ رمضان مبارک سن تین ہجری بڑے حسین کی آمد ہیں اور تین شعبال معظم سن چار ہجری چھوٹے حسن کی آمد ہیں یہ ان کے ناموں میں پوشیدہ ہیں حسن سے ہے حسین حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو اس میں مسغر ہے سعیل کے وزن پر ہے حسن کو چھوٹا کرنے تو حسین بنتا ہے حسین کو بڑا کرنے تو حسن بنتا ہے باب الحادر حادر 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 جیو دیکھیں دار سے ہے دوائر دار یعنی گھر دوائر یعنی اسی شکل کا چھوٹا گھر دار تو ایک جنس ہے نا ایک وجود ہے جمدات میں سے گھر دوائر سے ہے چھوٹا گھر اسی شکل کا چھوٹا گھر جب رشتوں میں آ جائے ابن بیٹا اسی سے ہے بنائی بنائی کہتے ہیں قرآن میں بھی لفظ ہے اس سورہ صافات میں اللہ تعالی نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا تو اسماعیل سے کہتے ہیں یا بنائی ہیں میرے بہت پیارے بیٹے ابن کا مطلب ہے بیٹا بنائی نے بہت پیارا بیٹا جب رشتوں میں آ جائے تو اس میں مسغر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پیارا بہت ہی حسین حسن سے ہے حسین حسن کہتے ہیں جہاں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں حسین کہتے ہیں جو بہت پیارا حسن ہو ملکہ صلوات دیتے ہیں نام مولا حسن مجتبہ علیہ السلام پر آپ کے کیا کہنے بھئی اتنے طویل جشن کے بعد اتنا ہی آپ کا کہہ دینا یہ بڑی بات ہے اور میں اس کو تکلفا نہیں کہہ رہا میں حقیقتا کہہ رہا ہوں اور ویسے بھی میں بڑی مہتبانہ گزارش کروں گا استاد شہید ست جعفر رحمت اللہ علیہ ان کا ایک فکرہ مجھے یاد آ گیا کہ جشن شروع ہونے کا وقت ہونا چاہیے تو ختم ہونے کا بھی وقت ہونا چاہیے تو آپ نیازیں مادی و معنوی کے لئے جو یہاں تشریف فرما ہے بس میں بہت مختصر میں نے ارس کیا کہ حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے حسین کو بڑا کر دیں لہذا جناب امروحی صاحب نے فرمایا تھا کہ حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے حسن بھی حجت حق ہے کہا جاتا ہے کہ حسن نے جنگ نہیں کی حسن نے سلوہ کر لی تو حسین وہی چھوٹے حسن ہے اور حسن وہی بڑے حسین ہے یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرق حسن و حسین میں نہیں ہے فرق یزید و معاویہ میں بھائی زندہ بات آہا مل کے لارائے حیداری لہی مولا تو جناب امروحی صاحب نے کہا کیا کہنے ہیں آپ کے فرق حسن و حسین میں نہیں ہے فرق یزید و معاویہ میں حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے اور حسین چھوٹے حسن ہے یہ بات یاد رہے مل کے سلوات بیدو حسن علی کریم ہیں سلام اللہ علیہ علیہ مآہ پر بلندر محمد و آل محمد پر بھائی سبحان اللہ سبحان اس لئے اب تاریخی حقیقت ہے یہ یہ فقط خطیبانہ رن عمیزی نہیں یہ فقط خطابت کے الفاظ نہیں تاریخی حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ مولا حسن مشتبہ علیہ السلام سے ایک قدم پیچھے چلے یہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب دو شہزادے چلتے مدینہ کی گلیوں میں تو امام حسین علیہ السلام ہمیشہ ایک قدم پیچھے چلتے اب میں جملہ کہنے لگاؤں یہی سنت دوہرائی گئے حسین اور رب الفضل عباس علیہ السلام بات پہنچ رہی ہے یہی سنت دوہرائی گئے حسین اور رب الفضل عباس علیہ السلام میں اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ کبھی حسین علیہ السلام نے مولا حسن علیہ السلام کے سامنے خطبہ نہیں دیا آپ مجھے ایک کوئی خطبہ بتا دیجئے مام حسین کا کہ مولا حسن کے سامنے جب حسین مجتمع موجود ہیں تو حسین نہیں کلام کریں گے یہ حفظ مراتب کا احترام دیکھو روایت سنو مجھ سے کہ ایک فقیر آیا مولا حسن مصطفی علیہ السلام کے بعد دسترخان امام حسن تو معروف ہے نا میرے بھائی اسی دسترخان کا فیض ہے دنیا و آخرت مہی رہتے ہیں چین سے دنیا و آخرت مہی رہتے ہیں چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے حلیم مولا آہا فرقیل آلائے حضوری اللہ ہوا کبر یہ حق ہے نا مولا حسن السلام کے جرسل کے سننے کا یہ حق ہے تو دیکھو خانہ حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے تو دسترخان امام حسن علیہ السلام جس کے فیض کا صدقہ ہے رسیلہ فیض الہی ہے مولا حسن مصطفی علیہ السلام بلا شک تو مولا حسن علیہ السلام کے بعد جب میں فقیر آتا تھا تو اتنا عطا فرماتے تھے کہ اس وقت کی ضرورت فقل پوری نہ ہو بلکہ زندگی بھر کے لیے بے نیاز و مستقنی کر دیے گئے تھے اسے اس لئے جب مولا حسن مصطفی علیہ السلام کا فیض یہ باقی شام تک پہنچا نہیں تو اس نے خط لکھا مولا کو اور خط لکھتے ہوئے تنز کرنا چاہا اس نے تنز کرتے ہوئے ایک آ کے لا خیرہ فیل اسراف لا خیرہ فیل اسراف احسن علیہ السلام جو آپ تقسیم کرتے رہتے ہیں اتنا کہ بے نیاز کر دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے تو دیکھیں لا خیرہ فیل اسراف اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں مولا حسن کہہ کرم وہ کہہ رہا ہے اسراف مولا حسن کہہ کرم کریمی ہے ان کی کریم ابن کریم مولا حسن علیہ السلام وہ کہہ رہا ہے لا خیرہ فیل اسراف یہ جو آپ اسراف کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں اچھا حسن لسان اللہ ہی ناتک کا بیٹا ہے اسی خط کے نیچے فقط لفظ بدل کر مولا نے جواب دیا اس نے کہا لا خیرہ فیل اسراف امام نے جواب دیا لا اسراف فیل خیر میں ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ سب ثواب میں شریک ہو جائیں اس نے کہا احسن یہ جو آپ تقسیم کرتے ہیں نا لوگوں میں بہت توجہ رکھنا تو اسراف میں کوئی خیر نہیں مولا نے جواب دیا کہ جتنا بھی اللہ کے نام پہ دیتے رہو خیر کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے بھائی 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 کیا کہنے سبانہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کیا بات دیکھو بات احلوبیت السلام کے کسی بھی فرقی کہیں سے شروع ہو آنی ہے شاہ ولایت مولا کائنات عمیل محمد علی شب نبی طالب علیہ السلام سے اس لئے کہ مولا حسن کا ذکر ہو مولا حسین کا ذکر ہو مولا زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ہو لگتا علی کے نام کا نعارہ ہے ابھی کل کی بات ہے کہ میں مدینہ الولیہ ملتان کی سرزمین پر تھا تو وہاں پر ایک گفتو کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ولی تو کہتے ہی وہ ہیں جس کے نام سے جس کی زبان سے علی نکلتا ہو نبی تھے علی کو ولی کہنے والے ایسے ہی ہے یا نہیں ہے نبی تھے آپ کے لئے اب جملہ کہہ رہا ہوں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے حالی مہارا حالی مہارا جیئے جیئے حالی مہارا بے خدمتا ہے جیئے جیئے حالی مہارا علی 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 جیے ساکب ہی ہو علیب مولا علیب مولا اللہم صلح علیہ میرے جوان مولای نے مجبور کر دیا میں چار مصر اور پڑھوں علی کے عشق کا نشا نہیں اترتا ہے ایسے ہی ہے علی کے عشق کا نشا نہیں اترتا ہے کیوں غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا ہے علی کے عشق کا نشا اچھا ابھی میرے اتر بھائی میسا میں تمہار علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے اور شبہ اکیس رمضان یہ شبہ انیس رمضان ہم ملے تھے مولا میسا میں تمہار علیہ السلام کی رمضان ہے اور آپ سے ارز کروں کہ بس ابھی چند گھنٹوں بعد انشاءاللہ کربلا کیلئے روان کی ہے اس وقیر کی تو میں جب وہاں پہنچوں گا تو ایک اجتماعی زیارت آپ تمام کی نیت سے انشاءاللہ وہاں جام دوں گا یہ میرے ذمہ رہے انشاءاللہ سے تاکہ ہر مومن کی حاضری ہو جائے وہاں پر شبہ انیس رمضان شبہ اکیس رمضان میں نجف میں حاضری دینی کہ اجتماعی زیارت آپ سب کی جانب سے میری نیابت میں انشاءاللہ آپ کی نیابت میں یہ میرے ذمہ رہے انشاءاللہ تو میسا میں تمہار مولا کے حرم میں وہاں ملے تھے تو ابھی مولا میسا میں تمار علیہ السلام کا ذکر بھی کر رہے تھے جب بھی میسا میں تمار کا ذکر ہونا تو ہمیشہ فرازے دار جی فرازے دار وہ دار کا ذکر ضرور آتا ہے تو اب یہ سن لینا کہ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے کیوں غریب لوگ ہیں قرضہ نہیں اترتا ہے اور فرازے دار پر میسم ہے اب تلک موجود فرازے دار پر چودہ سو سال گزر گئے فرازے دار پر میسم ہے اب تلک موجود کہ جیسے گھوٹ سے بچہ نہیں اترتا تابل حضر 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 جیو ہاں 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 شہباش ملکے جیو یو علی بالکل اختیامی کلمات پر آ گیا میں جیشن ہو گئے الحمدللہ رب العالمین تو مولا حسین علیہ السلام ہمیشہ ایک قدم بیزے چلا کرتے تھے امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے اور مولا حسین علیہ السلام نے میں نے ارس کیا کہ یہ سنت دوبارہ دوہرائی گئی اول فضل عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام نے ایک اور سنت کا میں ذکر کر دوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے کبھی خطبہ نہیں دیا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے سامنے یہ وہی سنت ہے کہ مولا کائنات نے کبھی خطبہ نہیں دیا رسول اللہﷺ کے سامنے مجھے تاریخ میں بتلاو مجھے تاریخ میں بتلاو کہ کبھی مولا کائنات نے رسول اللہ کے سامنے سلونی کہ دیا ہو کبھی نہیں کہا سلونی جب کائنات کے رسول موجود ہے تو مجھ سے نہ پوچھو ان سے پوچھو اور جب حتی رسول اللہ نے پوچھا مولا علیہ سے کہ آلی آپ اس بات تو جانتے ہیں تو نفس رسول تو ہیں تو جانتے تو ہیں تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جانتا ہوں تو حفظ مراتب کے خلاف ہے کہ رسول اللہ سے کہیں کہ میں جانتا ہوں اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جانتا تو حقیقت کے خلاف ہے تو ہمیشہ جواب دیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں بھائی 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 یہ بات پہنچ رہی ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ جو حفظ مراتب ہے نا یہ سیکھو اپنے خانوادے میں اپنے گھر میں بڑے بھائی قادب سیکھو مولا حسین علیہ السلام ماباب قادب سیکھو ان ہستیوں سے اس کیفیت میں دیکھو یہ تو سارے عصمتی رشتہ ہیں لیکن ہمیں سکھلایا حسین علیہ السلام ایک قدم پیچھے جلتے تھے اب ایک اور جملہ کہوں ایک فقیر آیا مولا حسین علیہ السلام کے پاس میں نے اس کے اتنا عطا کرتے تھے کہ بینیاز کر دے دیتے پاس سو دیرہ مولا نے عطا فرمائے وہی فقیر آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اب مولا حسین علیہ السلام کی سخابت اور کرم وہی ہے جو حسن کا لیکن میرے مولا نے پوچھا کہ حسن مجتبہ علیہ السلام بھئی حسن نے کتنا عطا کیا کہ مولا پاس سو دیرہم کہ میں چار سو نووے دوں گا تاکہ حسن کا احترام اور فضیلت باقی رہے میں چار سو نووے دوں گا تاکہ حسن مجتبہ میرے برادر بزرگ ان کا احترام اور فضیلت مجھ سے زیادہ باقی بات سبحان اللہ اور پھر یہی فقیر کہا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے پاس یہ بھی زینب سلام علیہ السلام کے شوہر وہ بھی بین تیہ سخی ہے انہوں نے کہا کہ میرے مولاؤں حسن و حسین حسنین کریمائن نے کتنا تا کیا کہ مولا حسن نے دیا پانسو دیرہم مولا حسن نے دیا چار سو نووے دیرہم کہ میں چار سو اسی دیرہم دوں گا تاکہ حسنین کریمائن کی فضیلت مجھ سے باقی رہے جاتا یہ حفظ مراتب کے احترام دیکھ رہے ہیں امام حسن و امام حسن علیہ السلام میں پھر عبداللہ ابن جعفر تیار یہی میں نے ارس کیا کہ سنت دوبارہ دھوراتی و نظرہی ابل فضل عباس علیہ السلام میں دیکھو جیشن تقریباً مکمل ہو گیا آپ نے جس خوبصورت سماعت کے ساتھ اسے سنا ہے تو مولا حسن مجھتبہ علیہ السلام کی والدہ اگرامی دنیا اور آخرت کے حسنات آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ سے لیکن ایک مبارک بات اور بنتی ہے بات تمام کر رہا ہوں دیکھو بی بی کی خدمت میں تو ہی مبارک بات مولا علیہ السلام اور سیدہ صاحب اولاد ہو رہے ہیں یہ کو کتنی بڑی خوشی ہے دنیا اور آخرت کا جو پہلا عصمتی رشتہ ہے جہاں دولہ بھی عصمتِ کبرا کی منزل پر تھی اور دولہ بھی عصمتِ کبرا کی منزل پر ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے لولو اور مرجان عطا فرمائے بات پہنچ رہی ہے بھئی مرجل بہرین کے ہاں لولو اور مرجان کی آمد مبارک ہو رب المشرقین ہے و رب المغربین وہ دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے مولا سے پوچھنا تعویل جو مولا نے کیا مشرقین سے مراد محمد علی ہے مغربین سے مراد حسن اور حسین ہے سورج جب مشرق سے نکلتا ہے مغرب تک پہنچتا ہے تو جو کچھ محمد علی سے چلا ہی 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 بات پہنچی وہ حسن اور حسین تک پہنچا ہے میرے ساتھ اب وہ حسن اور حسین تک پہنچا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ایک مستقل موضوع ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کہاں کہاں آیاتِ قرآنی کی تعویل میں شامل دیکھو آیت تطھیر میں مولا حسن ہے آیت مباہلہ میں مولا حسن ہے سورہ کاؤسر میں مولا حسن ہے سورہ دہر میں مولا حسن ہے سورہ کاؤسر میں مولا حسن ہے سورہ فجر میں مولا حسن ہے سورہ فجر میں امام حسین کا ذکر تو سنائے نا یا آیتو نفس المطمئن نا لیکن یہاں مولا حسن کا ذکر بھی ہے والفجر و لیالن عشر لیالن عشر کی تفسیر میں مولا حسن ہے والفجر قائمہ علی محمد کی قسم میں نے بڑا مختصر کر دیا یہ مولا نے فرمایا ہے میرے مزاج سے تفسیر نہیں ہو ذاتی قرآن کی والفجر قائمہ علی محمد کی قسم دس راتوں کی قسم فرمایا ہے دس اماموں کی قسم وہ دس امام کون سے پتا ہے مولا نے کہا من الحسن الالحسن پہلے حسن سے دوسرے حسن تک پہلے حسن سے آخری حسن تک سلسلہ امامت میں دو ہی حسن ہے یہ حسن مجتبہ ہیں ہو 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 ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے یہ حسن عسکری علیہ السلام ہے والیالِ عشر فرمایا حسن عسکری سے لے کر حسن مجتبہ تک کی قسم یہ میں نے کیوں ریورس کیا اس لئے کہ قائمہ علی محمد سے قسم شروع رہی ہے والفجر قائمہ علی محمد کی قسم والیالِ عشر من الحسن الالحسن میرا خیال یہ ہے کہ یہ مولا حسن عسکری سے مولا حسن مجتبہ تک اس لئے کہ جو اگلی قسم ہے والشفع والوطر دو برابر کی حسیوں کی قسم جیسے دو برابر کی حسیوں نہیں پتا معصومین میں اسے تو شیعہ ہونا ہی نہیں چاہیے علی نہ ہوتے تو زہرہ کا کوئی ہم گفنہ ہوتا تو بہان اللہ ہے میرے ساتھ آپ جہاں نہیں ہے والشفع والوطر اور ایک تنہا کی قسم ایک جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے سبان اللہ بات پہنچ گئی بات تمام ہو رہی ہے تو رسول اللہ کی خدمل میں مبارک بات جو حسنین کریمین کے نانہ ہیں لیکن ایک مبارک بات اور بنتی ہے بس بات تمام ہو رہی ہے وہ ہے مولا حسن کے دادا کی خدمت میں دیکھو جب تک جب تک شہزادے کے جشن میں دادا کی خدمت میں مبارک بات نہ ہو جائے تو جشن تو بورا ہوتا ہی نہیں اب یہ بزرگ تشریف فرما ہے تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب اچھے کی ولادت ہو تو کتنی ہی مرتبہ باپ سے زیادہ خوشی دادا کو ہو رہی ہوتی ہے باپ سے زیادہ جو خوشی کا اظہار ہے وہ دادا کے چہرے سے آیا ہوتا ہے تو سوچو کہ آج ابو طالب علیہ السلام کتر ہے خوش ہوں سے اللہ اکبر مولا ابو طالب علیہ السلام پہلے پوتے کی آمد ہے پہلے پوتے کی آمد ہے تو کیا خوشی کا عالم ہوگا غرف ہمارے یا تو ہیمدھت حسن کے انواں نئے نئے لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن دیکھو نئے نئے ردیفیں میرے ساتھ بولنا اور ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں مبارک بات تو پھر یہاں ختم ہو جائے گی بات ہمدھت حسن کے انواں نئے نئے لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے اور جھولا چھولا ہوں پیار کرو نوکری کرو یار یہ کس کی تمنہ ہے آپ جانتے ہیں نا جھولا چھولا ہوں پیار کرو نوکری کرو ہیں قلب جبرئیل میں عرما مولا حسن کا خاتم ہے جبرئیل مولا حسن کا خاتم ہے قلب جبرئیل میں عرما نئے نئے ردیف میرے ساتھ کہنا ہے مدھت حسن کے انوا لاؤں کہاں سے لفظوں کے خوراں جھولا جھولاؤں پیار کرو نوکری کرو ہے قلب جبریل میں ارما اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے مولا حسن علیہ السلام کے دادا ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان بھائی 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 تمام ہوگی بھائی نائشانہ جب تک آباد ملک حیدری صلوات دے قبلہ صاحب کا شکریہ اتر بھائی فرد بھائی آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس فقیر کو یہ موقع دیا کہ آپ نے خدم نہ کر ذکر مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہو سکے اور امید ہے کہ یہ جو چند دقیقے شکریہ گزرے ہیں وہ انشاءاللہ قبر میں نور مولا حسن علیہ السلام کی صورت میں ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے کہ جب علی ابن ایوی طالب قبر میں آئیں تو مولا حسن کو ساتھ لے کر آئیں اور مولا حسن علیہ السلام گواہی دیں کہ بابا یہ میرے جشن میں مسکرہ رہا تھا اور یاد رکھو کہ جو آج مسکرہ رہا ہے وہ قبر میں بھی مسکراتا رہے گا بابا بھائی کیا بات ہے دیکھیں مجمع میں کوئی نا کوئی سامنے ایسا ہوتا ہے خود بس شکشکیہ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا نا کہ کوئی نا کوئی سامنے ایسا ہوتا ہے جو خطیب کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارادہ کیا ہوتا اچھا ماشاءاللہ یہاں تو سارے چہرے روح میں بالیدگی ہے چہرے مسکرہ رہے ہیں اب آپ نے جو اتروائی نے تعروب کروایا اور بھی بزرگان کے اس فقیر کو آپ نے دیکھا ہے مختلف چینلز پر تو وہاں پر تو ہر ایک آپ کے مزاج والا تو نہیں ہوتا نا اچھا وہاں جتنے بھی بات کر لیجئے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں مولا حسین علیہ السلام جی اب آپ جتنا بھی پچھلے کے دیکھیں جس لیول پر آپ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں نا وہ منصوص من اللہ حجت خدا ہیں آپ فقط نواس رسول ہونے کی حیثیت میں احترام نہیں کرتے آپ منصوص من اللہ حجت خدا ہونے کی حیثیت سے احترام کرتے بات سمجھ میں آرہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بات سب کو نصیب نہیں ہے یقین فرماؤ اس لیے آپ کے جملے ملیں گے کبھی میڈیا پر کبھی اور جگہوں پر کہ جناب حسن مصطفیٰ علیہ السلام وہ تاریش میں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن کی جو سیاست تھی نا وہ سب سے زیادہ تھی باقیوں کو شاید ویسے نہ آتا ہو اس طرح کی نعوذ باللہ من ذالک وہ سمجھے ہی نہیں نہ حسن کو سمجھے نہ حسین کو سمجھے اور پھر آپ جتنا بھی سمجھا لیجی اب مسئلہ یہ ہے میں نے کہا نا کہ آپ کے چہرے تو شاداب رہتے ہیں لیکن وہاں جو شکلیں ہوتی ہیں باس کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشم کور تک سورج کی تابع نہیں جاتی اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بخ سے حیدر میں اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بخ سے حیدر میں کہ خود تو اسے تمہاری شکل ہی بہتانی نہیں جاتی